اینا رو عمل درامت کیس میں سپریم کورٹ نے وزیراعظم کو بقیر ایڈوائز سویس حکام کو خط لکھنے کا حکم دے دیا اٹرنی جنرل اور نیپ سے اکیس مارچ تک ریپورٹ طلب توہینی عدادت کیس میں وزیراعظم کا تحریری بیان انیس مارچ تک طلب اعتزاز احسن کہتے ہیں بابا روان کو وزیراعظم کی حیثت سے بلایا گیا تھا انہیں آنا چاہیے تھا وزیراعظم کے موقف کو تقویت ملتی اسلم بیگ اور سابق صدر غلام اسحاق خان نے سیاستدانوں کو دینے کے لیے ایک سو ارتالیس کروڑ روپے مانگے اسر خان کیس میں مہران بینک کے سابق سربرا یونس حبیب کے سنسنی خیز انکشافات اسلم بیگ اور اسر دورانی سے جواب طلب کر لیا گیا سپریم کورٹ نے توہین ادالت کیس میں بابا روان پر فردے جرمائد کرنے کا حکم دے دیا سابق وفا کی وزیراعظم پر بیس مارچ کو فردے جرمائد کی جائے گی مسیر عظم سے جیوسف فرزاگیلانی نے کہا ہے کہ پارلمنٹ نے خواتین کا خلاف تمام رسومات کا خاتمہ کیا سپریم کورٹ میں میرے حق میں ایک خاتون نے گواہی دی ریلوی ڈرائیوروں نے انتظامیہ سے مذاکرات میں ناکامی پر ہارتال کرتی ٹرینوں کی عام درفت بند مسافروں کو مشکلات کا سامنا دنیا بھر میں آج یوم خواتین منایا جا رہا ہے پاکستان میں ہر سال ایک ہزار خواتین غیرت کے نام پر قتل جبکہ نوے فیصد کو کسی نہ کسی صورت میں گھریلو تشتد کا سامنا کرنا پڑتا ہے زوردار شمسی دوفان آج زمین سے ٹکرائے گا بجلی فضائی ٹرافک اور مواصلاتی نظام میں خلل پڑھنے کا امکان اور جرمن چیری نے منفرد مشین اجواد کر لی گولی کی جگہ کلم فائر ہوگا ایک سو ساکھ کلومیٹر پی گھنٹہ کی رفتار سے حدف کو نشانہ بنائے گا موسیقی